سلیبی جنگی اور ان کے اثرات یروشلم، اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ان تینوں مذاہب میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ تریسر قاف میم میں قدیم رومن سلطنت نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا اور یوں یروشلم اس کے زیر تسلط آ گیا۔ مئی 132 جب یہودیوں نے رومی تسلط کے خلاف شدید بگاوت کر دی تو رومی حکومت نے اس کو کچل کر یہودیوں کو سلطنت کے مختلف حصوں میں منتشر کر دیا۔ یہودیوں کے اس طرح بکھرنے کو ڈائیاس پر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے پانچ سو سال تک یہاں کے صورتحال میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر ساتویں صدی اسوی 638 میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ خلافہ راشیدین اور رمی دور کے بعد یہ عباسیوہ کی سلطنت کا حصہ رہا۔ دیارہ ویں میں عباسی سلطنت کمزور ہو گئی تھی تو ان سے فلسطین اور یروشلم پر مصر کے فاطمیوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی صدی کے وسط میں ایشیا کوچک کے سلجوک ترک بالادستی حاصل کر کے خلافہ بگداد کے سر پر اسط بن گئے تھے اور فاطمیوں سے فلسطین اور یروشلم دوبارہ حاصل کر لیے تھے۔ مگر صدی کے اخیر میں سلجوکنا اتفاقی کا شکار ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو کر آپس میں دست و گریدان تھے۔ ایسے میں بازنتینی مشرقی رومی سلطنت کے بادشاہ کی دوت پر لاتینی کی اٹولت یورپ کے پوپ اربن دوبم بی یروشلم کو مسلمانوں سے چھین لینے کے لیے جنگوں کا آگاز کر دیا۔ ان کو سلیبی جنگی کیا جاتا ہے؟ سلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ دو سو سال ایک ہزار پچانوے سین بارہ سو اکانوے تک عرصے پر محیط ہے۔ ان جنگوں کا بنیادی مہرک اگرچہ مذہبی تھا تاہم ان میں کچھ دوسرے عوامل معاشی سیاسی اور مہماتی وغیرہ بھی کار فرما تھے۔ پہلی سلیبی جنگ کے لیے یورپ بھر سے مختلف حکمران شہزادے لارڈز امرہ اور رامیسائی ایک ہزار پچانوے میں لشکر بنا کر روانہ ہوئے تھے۔ یہ سلیبی لشکر ایک ہزار ستانوے کو پسطنتنی پہنچ گیا۔ وہاں سے انتالیا ورسے طویل سفر کر کے لمبے محاصرے کے بعد شام پر قبضہ کر لیا۔ جون ایک ہزار نینانوے میں یروشلم کو فتح کر کے یہودیوں اور مسلمانوں کا بدریک خون بہایا۔ مقامی رقابتوں اور مذہبی اختلافات کے باعث سلجوک حکمران عیسائی حملہ آؤں کے خلاف متحد نہ ہو پائے۔ یروشلم پر قابض ہونے کے علاوہ سلیبیوں نے شام اور فلسطین میں چار چھوٹی ریاستیں یروشلم، انوٹوج، ٹریپولی اور عدیسہ بھی قائم کر لیں۔ جن کے خلاف مسلمان قیادت نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ دیارہ سو چوالیس میں شام میں سلیبیوں کے قائم، کردہ ریاست، حدیثہ اور نور علیدین زنگی کی قیادت میں سلجوک ترک مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ جس پر پوک یوجینز نے دوسری سلیبی جنگ دیارہ سو سنتالیس تا دیارہ سو انچاس کا حکم دے دیا۔ فرانس اور جرمنی کے لشکر مشرپی وستی آگئے مگر ناکام لٹے۔ دیارہ سو چوہتر کے بعد سلطان صلی اللہ علیدین ایوہبی جو مصر اور شام میں حکمران بن گیا تھا علاقے میں ایک مضبوط مسلمان رہنما کی حیثیت سے اُبھر آیا تھا۔ دیارہ سو ستاسی میں اس نے فلسطین پر حملہ کر کے یروشلم کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کر آیا۔ انوٹوچو اور تائر کے سوا تمام شہر سلیبیوں سے بازیاب کرا لیے۔ یروشلم کی بازیابی کے لیے پوک کے حکم پر تیسری سلیبی جنگ دیارہ سو نواسی تا دیارہ سو بانوے شروع کی گئی جس میں یورپ کے طاقتور حکمرانوں ان اگلہ ستان کی رچرٹ شیر دل، فرانس کا آگسٹس فلیپ اور جرمنی کا فریڈری برباروسا نے حصہ لیا۔ برباروسا دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا اور اس کی زیادہ تر فوج واپس چلی گئی۔ رچرٹ اور فلیپ کے لشکر دیارہ سو اکانوے کو فلسطین پہنچ گئے اور اکر کے بندرگاہ کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا مگر مسلمانوں سے یروشلم چھین نہ سکے۔ اکر پر قبضہ کے بعد فرانس کا فلیپ اور دوسرے چھوٹے حکمران واپس چلے گئے اور سلطان سلالدین کے خلاف لرنے کے لیے انگلہ ستان کا رچرٹ رہ گیا۔ سلالدین ایوبی نے رچرٹ کے ساتھ دیارہ سو بانوے میں معاہدے کے تحت بہیرہ روم کے کچھ ساحلی شہر سلیبیوں کے پاس رہنے دے اور ہر سال محدود تعداد میں عیسائی ظاہرین کو یروشلم کی زیارت کی اجازت دے دی۔ پوپ انوسینت سوم نے چوتھے سلیبی جنگ بارہ سو دو تا بارہ سو چار کا آگاز کیا۔ اس بار اس میں زیادہ تر لشکر فرانس کا تھا جس کو وینس کے تاجروں نے جہاز مہیا کیے۔ چونکہ سلیبیوں کے پاس وینس والوں کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے خاطر خواسرمایہ نہیں تھا جس کے باعث سلیبیوں نے پہلے ہنگری کہ عیسائی بادشاہ کے زیر انتظام زارہ بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر عیسائی بازنتینوں کے دارالحکومت قصتنتنی پر حملہ کر کے قتل عام اور لوٹ مار کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ سلیبیوں کے اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے خلاف اس حرکت نے سلیبی جوش و خروش اور پوک کی اخلاقی اتھارٹی کو شدید رچکہ پہنچایا۔ قصتنتنی پر قبضے کے خلاف بازنتینی عیسائی مغربی عیسائیوں سے ساٹھ سال تک لڑتے رہے اور بارہ سو اکسک میں ان سے قصتنتنی دوبارہ حاصل کر لیا۔ مغربی عیسائیوں نے اس کے بعد بھی کئی سلیبی مہمات بڑھپا کیے۔ جن میں ایک پانچویں سلیبی مہم سے پہلے بارہ سو آبارہ میں بچوں کا کروسیڈ بھی تھا۔ جرمنی کے ایک راہیت کے قیادت میں ہزاروں مصوم بچوں کا کروسیڈ روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ بہری جہازوں میں دو سمندری توفان کا شکار ہونے جس سے ان میں سوار ہزاروں بچے ڈوب مر گئے۔ بقیہ پانچ جہاز جو بہیرہ روم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے مگر وہاں پر ان پر موجود بچوں کو بہری قضا کنے پکڑ کر کے گلام بنا کر بیٹھ دیا۔ بارہ سو آنیس میں پانچویں سلیبی مہم کے دوران مصر میں دامیتہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ مگر وہ جلدی ہاتھ سے نکل گیا یوں یہ مہم بھی بے نتیجہ رہی بارہ سو اٹھائیس میں چھٹی سلیبی جنگ مقدس رومن بادشاہ۔ جرمنی کے فریڈریک دوبم کے قیادت میں برپا کی گئی ہے اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس موقع پر کوئی خون خرابہ یا لوگ مار نہ ہوئی بلکہ جنگ کے بجائے بارہ سو آنیس میں مصر کے سلطان کے ساتھ معاہدے پر منتج ہوا جس کے تحت یروشلم اور چند دوسرے مقدس شہر دس سال کے لیے عیسائیوں کے حوالے کیا گئے۔ بارہ سو چوالیس میں سلطان مصر نے یروشلم پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ بارہ سو پچاس میں فرانس کے بادشاہ لوئیس نے ہم نے ساتھویں سلیبی جنگ کے تحت مصر پر حملہ کر دیا۔ سلطان مصر توران شاہ نے اس کو قید کر لیا۔ عیسائیوں نے ذرف اتیادے کر شاہ فرانس کو سلطان مصر کے قید سے رہائی دلوائی۔ چند سال بعد اسی شاہ فرانس نے تیونس پر حملہ کر دیا مگر وہاں وہ تبدیق میں مقتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ یوں یہ سلیبی جنگ بھی ناکام ہو گئی بارہ سو اور سٹھ میں فرانس کے اگلے بادشاہ لوئیس دہم اور برطانیہ کے ایڈورٹ پر انصاف ویلز نے مل کر فلسطین اور شام پر چڑھائی کی مگر مصر کے مملوک سلطان بیبرس نے ان کو شکست دے کر یہ آخری سلیبی جنگ ناکام بنا دی اس زمانے میں وسط ایشیا اور مشرقی وسطی کے مسلمانوں کو منگولوں کے ایلگار کبھی سامنا رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے نہ صرف سلیبیوں کو ناکام بنا دیا بلکہ ہلاکو خان کے منگولوں کو بھی شام و فلسطین سے نکالا۔ منگولوں کا خطرہ فرو کرنے کے بعد 1291 تک ترکن نے تمام عیسائی قلے فتح کر کے سلیبی جنگوں کا قصہ پاک کر دیا۔ یوں سلیبیوں کا یروشلم سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کا تقریباً دو سو سال پر محید جدوجہد مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ سلیبی جنگوں کے اثرات ان جنگوں میں بے پناہ قتل وگارت ہوئی ایک جنگوں میں جانی اور مالی تباہی سے یورپی، لارڈز، امراہ کی طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے فیوڈل عظم زوال پذیر اور یل بادشاہتیں مضبوط ہو گئیں۔ دو، سلیبی جنگوں کی اقتداء میں اہل کلیسہ کے قدر و منزلت میں اضافہ ہوا مگر بعد کی مہموں میں ان کے محرکات معاشی اور سیاسی ہو جانے سے کلیسہ کے رنموں کی ساکھ گر گئی۔ تین مسلمانوں اور عیسائیوں کے معبین باہمی تصو بڑھ گیا جبکہ دوسری طرف قصطن اتنی پر سلیبیوں کے قبضے اور قتل گری سے مغربی چرچ اور مشرقی یونانی چرچ کے درمیان ان آدمی بھی شدت آگئی چار لاتینی مغرب اور مشرقی دنیا کے باہمی تجارت میں اضافہ ہوا۔ جنگوں کی وجہ سے بہیرہ روم کے ذریعہ ایشیا اور یورپ کے درمیان موثر رابطہ قائم ہوا۔ کٹلی کے تجارتی شہروں، وینس اور جنو نے تجارتی کوتیاں تمیر کر لیں۔ یوں سب سے زیادہ فائدہ اطالوی تاجروں کو ہوا۔ پانچ مغربی لوگ مشرق کے متعدد نئی چیزوں، مختلف خانے فل، لباس اور طرز تمیر، آلات، موسیقی، جنگ کے بعض ہتھیار وغیرہ سے متعرف ہوئے جو بعد میں ان کے کلچر اور عدب کا حصہ بنے۔ جہاں تک علمی اور فکری اثرات کا تعلق ہے تو مغربین کے مطابق یورپ پر کچھ زیادہ نہیں پڑے کیونکہ سلیبیوں کا اسی دوران مسلمانوں کے علمی مراکز سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا۔ مشرقی وستی کے بجائے لاتینی عیسائی دنیا، مغربی یورپ پر مسلمانوں کا علمی وفکری اثر، اسپین اور سلسلی سے ہوا جو بارہ اور تیرہویں ستیوں میں مغرب کی فکری اور کلچرل بیداری کا محرق ہوا۔